نامدہو نسلی علی رسول اہل کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و اصحابہی و بارک وسلم و صلو علی ناظرین کرام دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرون نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن ماہی ربیو الاول کی ٹرانسویشن آمد فیر البشر دیکھے جا رہی ہے ان تمام ناظرین کو اور حاضرین محفل کو میری یعنی ارسلہ طاہر کے جانب سے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اور ساتھ ہی ساتھ خوش آمدید بلکل جی میری جانب سے بھی میں ہوں آپ کے بیزمان مختار ہے میں تو جیسے کریبی لیول کی خصوصی ٹرانسویشن آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے پروگرام کے بقاعدہ آغاز کریں گے مفتی عثمان گنیس وقت ہمارے صحت موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف یعطیك ربک فترضا ألم یجدک یتيما فآوى ووجدک ضالا فهدا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فأما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظيم اور اب میں گزارش کروں گی سیدہ توبہ سے کہ حمد بادی تعالیٰ سے آغاز کریں تیری حمد ہے تیری سنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری حمد ہے تیری سنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے کوئی شریک نہیں تیرا کوئی شریک نہیں تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکر اللہ اور اب مختار مہمانانی گرامی سے انٹرڈکشن کروا دیں بلکل جی آگے پڑھیں گے اور جس طرح سے آمد خیرال بشر کی ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری ہے روزانہ کے بنیاد پر مہمانان ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور آج کی محفیل کے انکار بھی کچھ اسی طریقے سے ہے میری ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی صاحب موجود ہیں ظاہریہ بھی کچھ دیر بعد بیان بھی ہوگا مفتی عثمان گری صاحب جو کا نائی بہت حامیم ہے جامعہ دار علوم فتیہہ کراچی سن کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسید حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وائس چیئرمن ہے ایڈوکیشن ونگز سن کے اس کے ساتھ نیشنل پیس کمیٹی انٹر فیت اور ہیمینی سبین کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈائریکٹر پارٹنر بھی ہیں لاک این ایڈین چلنن اکیڈمی سن کا تعلق ہے اس وقت ہمارے ساتھ وائزو لکھ صاحب بھی موجود ہیں بہت ساری معلومات ہوگی تعلیم کے حوالے سے بہت کچھ ہم آج کے پروگرام میں سیکھیں گے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ناتھ کو ہمارے ساتھ موجود ہے شازیب معصومی اور اس کے ساتھ سیدہ طوبہ منبہ ہمارے سامجدہ تمام لوگوں کو ہم بیلکن کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور اب میرا خیال ہے مفتی صاحب سے جو ہمارا حدیث والا سیکمیونٹ ہے ہم حدیث نبوی کا مفہوم جاننا چاہیں گے آپ اچھا بہتر انداز میں اس کو بیان کیجئے گا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ مِن خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں اخلاق ایسے قیمتی جوہر ہے جو انسان کو فرض سے لے کر عرش تکیمتی بنا دیتا ہے سب سے بہترین لوگ یہ اخلاق کے بارے میں حضرت امی جان عائشہ صدیقہ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ پیارے پیغمبر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کانا خلقوہ القرآن یہ پورا کا پورا قرآن آپ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہی ہے گویا ان کے اخلاق ان کی طبیعت ان کے اطوار ان کی عادات پورا قرآن کریم کے مطابق بن چکے تھے اخلاق ایسا قیمتی زخیرہ ہے کہ یہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں یہ اخلاق اس شخص کو پوری رات نوافل پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے سے انشا بنا دیتے ہیں اسی کو لے لیں اخلاق جس کے اچھے ہوں جس کے بول مٹھے ہوں وہ دوسروں کی دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے آپ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے سامنے سے ایک جنازہ گزرا آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے دوسرا جنازہ تھوڑی دیر بعد گزرا آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے صحابہ اکرام حیران ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ پہلے کے بارے میں جہنمی دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا جنتی ہے یہ کیوں کیا علامت ہے آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزر رہا تھا جو اس کے پیچھے لوہہ کین تھے وہ بار بار بکار رہے تھے کہہ رہے تھے بڑا بدخلات تھا اس کے بول بڑے کڑوے تھے یہ بڑی کڑوی باتیں کرتا تھا بڑے تانے دیا کرتا تھا بڑے اس نے دلوں کو توڑا ہے بڑے پیارے بول بولا کرتا تھا بڑے اچھے اخلاق کا حامل تھا انسان تو گزر گیا پیچھے والے جس کی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق کا ہے اور یہ پورے اخلاق کا پیچھے والوں کی گفتگو کے سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کی ہے اور اس کو جہنم کا فیصلہ کیا ہے لہذا یہ بہت قیمتی چیز ہے اور آپ علیہ الصلاة والسلام کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے رب کے قرآن کو سامنے رکھا جائے آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا کہ آپ علیہ الصلاة والسلام کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کیلئے ایک نمونہ بنا لیا ہے لہذا جس کو چاہیے کہ وہ اخلاق کو سیکھنے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کے رستے پر آئے اور قرآن کو سیکھنا شروع کر دے وہ رفتہ رفتہ آپ علیہ الصلاة والسلام کی سیرت طیبہ اور اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی طور پر اپنی صاحب اس میں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے بہت زیادہ اچھی گفتگو اور کوئی کر رہا ہو بہت اچھی اخلاق سے بات کر رہا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو منافقت میں بھی ڈاز رہتے ہیں کہ اتنی زیادہ اچھی گفتگو اتنا میٹھا بولنا کہیں تم منافق تو نہیں ہو اس کو کس طرح سلیں گے بات تو درست ہے منافق کی پہجان تو یہی ہے آپ علیہ الصلاة والسلام ہم کیسے ہم عام انسان کم سمجھتا اکل ہوتی ہم ہے کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے اچھا اخلاق ہے یا منافقت ہو رہی ہے بہت اچھا سوال ہے کہ ہم فرق کیسے معلوم کریں گے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے آسان الفاظ کے اندر کہ منافق کیسے کہتے ہیں جس کا ظاہری قول الگ ہو باتن سے الگ ہو اب دیکھیں ظاہر کو آپ دنیا لے لیں عام لوگوں کے سامنے غیروں کے سامنے باتن آپ گھر کے دنیا کو لے لیں یہ ظاہر یہ باتن آپ علیہ الصلاة والسلام کے ایک اور حدیث کو میں سامنے رکھنا چاہوں گا آپ علیہ الصلاة والسلام نے اخلاق کے زہل کے اندر کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہترین ہیں اسی کے زہل میں متصل آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے ہیں تیسرے زہل میں آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اہل عیال کے لیے اچھے ہوں لہٰذا جب انسان نے ایک شخص کی اگر منافقت کو دیکھنا ہے کہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے برابر اور مساوات رکھتا ہے یا نہیں تو وہ جہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بول میٹھے ہیں اس کا کردار اچھا ہے یہ ہمارے سامنے تو بہت اچھا ہے گھر کے دنیا کو دیکھ لیں بات واضح ہو جائے گی اس کی بیوی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے اس کے والدین کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے ساری بات واضح اور صاف ہو کر سامنے آتے ہیں سبحانہ ہے بہتری مرکل جی آگے بڑھیں گی میری خیال سے اس وقت ہمیں اپنی سپانسر سکتی ادا کر دیتے ہیں داشی انٹرنیشنل نے ہمیں سپانسر کیا ہے جی ان کا کہنا ہے کہ چکن پاوڈر کھانے میں لائے مزہ اور ان کی پروڈکٹی اگر ہم بات کریں تو کرسپی فرائی چکن پاوڈر پیپنگ کریم چوکلٹ سپیڈ اور بہت کچھ زبردست ان کے پاس رینج موجود ہے ساتھ ہی ساتھ گلشن کچن جن کا کہنا ہے کھانا لا جواب یا لا جواب کھانا ایسٹھائٹک کلینک امریکن ایسٹھائٹک کلینک اگر آپ کو کوئی سکن کے شوز ہیں یا کوئی ہیر کا ٹرانسپلانٹ کا سسلہ یا کچھ بھی آپ کو شوز ریزولف کروانے تو یہ زبردست ایک ایسٹھائٹک کلینک ہے آپ یہاں وزید کیجئے ساتھ ہی ساتھ ہیں جی فانسینٹ نے بھی ہمارے ساتھ سپانسر کیا ہے بہت بہت شکریہ بلکل جی آگے بڑھیں گے اور الحفیظ بلڈرز جن کا ایک بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ ہے سونی شاپنگ مال اور سونی شاپنگ مال میں کچھ اب دکانیں رہ گئی ہیں جسے اگر آپ چاہتے ہیں تو پرچیز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ایک ساتھ کے ساتھ 50 پیشنٹ آپ پہلے پیمنٹ کریں گے اس کے بعد 50 پیشنٹ اماؤن وہیں پہ رہتے بھی عدا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بزنس کے لئے آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں اور کچھ کمرشل ایکٹیوٹیز کے لئے بھی وہاں پہ آئیٹی ہال بنا ہوئے ہیں آپ ضرور وزید کیجئے مین پرائم لوکیشن ہے کریم آباد کی جہاں پہ آپ وزید بھی کر سکتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ بائی آرگینک فارم جو کہ دیسی انڈے بناتے ہیں اور ان کا انسٹیگرام پیج ہی بائی اس طریقے سے ہی ہے آرگینک فارم کے نام سے آپ اس کو بھی وزید کر سکتے ہیں لا کنیڈین چلڈرنز اکیڈمی کے ایسی اکیڈمی جہاں مونٹسری سے میٹرک تک کی کلاسز کا آغاز ہونے والا ہے آغاز ہو چکا ہے اچھی تعلیم دی جارہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیو مانیجمنٹ اس کو ہولڈ کر رہی ہے نور تانسر باد میں ان کی برانچ ہے آپ وہاں وزید بھی کر سکتے ہیں اور اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں حبیب کلیکشن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری جو ریگولر بیسیس پہ وارڈ روپ بھیجتے ہوتے ہیں ریگولر بیسیس پہ آپ ہمیں آؤٹفٹ بھیجتے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ مجھے لگتا ہے آپ کی بات کے ساتھ یہاں دھا گیا میری بہت پیاری ڈیزائنر تبسم حارون نے یہ ڈریس آج کا بھی ڈیزائن کیا ہے اور ان کی کلیکشن بہت زبردست ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ان کے بات پیسیلٹی ہے اگر آپ کسٹمائز کچھ اپنا دماغ میں آپ کی چل رہا ہے تو وہ آپ ڈسکس کر کے اور جیسا آپ چاہتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں ویسے ان کی اپنی کلیکشن بھی بہت زبردست اور بہت بہت دیتری میں ہے بلکر جی آگے بڑھیں گا مہمانانی خوصوصی آج ہمارے ساتھ دو موجود ہیں جس طریقے سے آج ہماری ساتھ موجود ہیں اسی طریقے سے آج ہماری ساتھ مہمان ہے محمد واسیو الحق صاحب جو کہ پوسٹ گریجویٹ ہیں ڈھاکہ سے اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم لاو کالیج کاراچی سے بھی سٹائیڈیز ہیں سٹائیڈیفائیڈ ہیں ارلی چائیلڈھوڈ ایڈوکیشن فرم یو ایسے اس کے ساتھ ساتھ پومنیڈ یو ایس ریزیڈنٹ بھی ہیں ایگزیکٹیف میمبر ہیں یونیورسٹی آف کاراچی ایم ایس ایٹ واشنگٹن اسے کے ساتھ ساتھ کرنی پارٹنر بھی ہیں پارٹن آف چیف بھی ہے لاکان ایڈیانا اکیڈمی کے سر سب سے پہلا تو آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں کہ آپ ہمارے لئے ٹائم نکال کریں تعلیم کے حوالے سے میدان میں بڑے کام کریں سر جی بالکل صحیح فرمایا شکریہ مجھے مدعو کرنے کا آپ کے سٹیوڈیو ہیں میرا نام بائز الحق ہے اور میں تیس سال سے یونیورٹی اسٹیٹس میں مقیم ہوں پرشتہ دو دہائیوں سے میں پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کوشہ ہوں انفرادی طور پر پاکستان میں مختلف اسٹیوڈنٹس کو میں سپورٹ کرتا ہوں ان کی تعلیم کے سلسلے میں اور میں چند اسیسیشن کے ساتھ وابستہ ہوں جو کہ واشنگٹن میں موجود ہیں اور وہ لوگ یہاں تعلیم کے سلسلے میں فنڈ کر رہے ہیں جس میں ہائر ایڈوکیشن بھی ہے ان پریولیجیس سٹیوڈنٹس جو ہائر ایڈوکیشن کے لیے وہ پوشہ ہیں اور فنڈ ان کے پاس مہیہ نہیں ہے وہاں سے ہم فنڈ پروائیڈ کرتے ہیں ہم کراچی علم نائے اسوسییشن کے رفت سے اس کے بعد اس سال الحمدللہ میں نے پرائمری سکول اور سکنڈری سکول کے سلسلے میں مجھے یہ آفر کیا گیا کہ یہاں پہ سکول ہونے چاہیے ہمارے کومیٹین اور تنازبواد میں تو میں نے یہ میں نے بسم اللہ جی تو میں نے لا کنیڈیانا چلڈرن اکیڈمی جو کہ چالیس سال سے ہے پہنجود وہاں پہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بڑے خوشظلوبی سے چل رہا تھا لیکن گزشتہ کئی سالوں سے جو ان کے آنر تھے وہ یہاں سے موو کر کے کنیڈا موو ہو گئے اور پھر اس کے بعد سے جو ہے جو ہے پوزیشن میں آگئی اس کے بعد سے میں نے اسے ٹیک آور کیا اور ہمارے ساتھ جو ماشاءاللہ جو آپریشن ڈائریکٹر ہیں راکٹر ذو القرین صدیقی بڑے ٹائلنٹڈ ہیں کراچی ویسٹی کی اس میں پیس ڈی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ایڈیوکیشن میں ان کو ان کی سربراہی میں یہ علاقہ نڈیانہ چلڈرن اکیڈمی چل رہا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے اس کو تعلیم کو مزید مورنائز کرنے کے لیے چند اقدامات کرنے کے لیے میں نے ان کو سے ریکویشٹ کی ہے کہ اس کو ڈیفرنٹ پیمانے پہ آج کے لئے جدید یعنی ٹیکنولوجی کے مدد سے آپ اس کو ایڈوانس دیں جس میں کہ مین فیچرز یہ ہے کہ مورن ٹیچنگ میتھوڈالوجی ایمپلیمنٹیشن اور پریکٹیکل نالیج ڈیلیوری سسٹم instead of traditional learning model experienced teachers clear vision on student future prospect artificial intelligence and robotic labs computer skills training for all students from KG1 till 10th grade میں frequent visit کرتا ہوں currently میرا اپنا بھی کام ہے میں اپنی ویگم کے ساتھ وہاں پہ چائل ہود ایجوکیشن یعنی ارل چائل ہود کے لیے وہاں پہ کام کر رہا تو frequent ہمارا visit ہے اس وقت میں آیا ہوں تین چار ہفتوں کے لیے میں ورسی کر رہا ہوں تو میلی جو ہے جن کو میں نے ٹرسٹ کیا ہے وہ میں آپ حاصل تھے اور اسی طرح اللہ تعالی نے سب کو قرآن کریم میں جس کا کموبیش مفہوم بار بار آیا تاقید آئی حقوق کی رائٹس کی تمام انسانوں کی اور اللہ تعالی نے اس تمام جہانوں کی اور انسانوں کی جو کامیابی اور اللہ پاک نے سوفی سے اپنے دیم میں رکھی کیونکہ وہی ایک عمل ہے اور وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جس پہ ہم جو ہے چل کر کامیابی حاصل کرتے ہیں دونوں جہان میں کر سکتے ہیں اور رحمت العالمین نے تو اس کو بہت ہی ایزی اور اس میں اپنا جو ہے اس کو سپریٹ کیا اور جو پیغام پہنچایا یہ بیسیکلی انٹرفیت ہارمنی ہے بین مذہب ہم آنگی تمام انسانوں کی حقوق کی تمام ان کے مقادر فگر کی اس پہ اس کو عمل کرنا ماننا ماننا اس کو اہمیت دینا ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا آپ اس میں بھائی چارگی انیس سینس کے ان میں ایک شعور پیدا کرنا تعلیم ایڈیوکیٹ کر کے اور ان کے پارلمز کو ریزولف کرنا اور ان کے یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کو کوئی ٹربل نہ ہو اچھا ایڈیوکیشن سے زیادی آج کے ہمارے دونوں جو گیسٹ موجود ہیں دونوں کا تعلق کے ایڈیوکیشن بیگراؤنڈ سے ہے اور ایڈیوکیشن کو ہی پروموٹ کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کے ہونے ہار بچے جی ان کو آگے بڑھ کے اس ملکی باگڈور سمال لی ہیں تو لہٰذا تعلیم سب سے پہلا ایک واحد فریضہ ہے جو سب کو ادا کرنا ہوگا اچھا تعلیم کیا ہم بات کر رہے ہیں جیسے آپ ماتا ہے کہ ایڈیوکیشن ونکس کے بھی آپ جو ہیں وہ چیرمن ہیں تو تعلیم کو کس طریقے سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں خاص کر کے یہ ویجن کیا ہے مشن کیا ہے اس چیز کا اچھا اس میں بہت اچھا کوشن کیا آپ نے اچھا ویجن جو ہے نا وہ سب کے پاس ہے ویجن کومن ہے وہ کیا ہے اگر ہم قائدہ ادم محمد علی جنا جو بانی پاکستان ہے اگر ہم ان کا ویجن لے لیں تو اس پہ بھی ہم سرسلی دحمت خان ہمارے پاس ایسی ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا اور بہت بیتین اور احسن طریقے سردہ کیا ایک سرسلی دحمت خان کا ویجن تھا ایک مدرسہ تھا مدرسہ تھے شروع ہوا دین وہ اسکول دین وہ کالیج کا لیویل اور دین فردر وہ علیہ گھڑ یویسٹی بن گئی اور اس سے ہزاروں لاکھوں بچے مستفید ہوئے ٹرانسفارم ہوئے ٹرانسفارمیشن ہوئی لینگویج کی بھی ہوئی تو ویجن نگر ہم قائدہ محمد علی جنا کر لیں تو اس پہ بھی ہم عمل درامت کر کے اس پہ ایکزیکیوٹ کر کے اس کو کافی چیزیں ہم گیٹ کر سکتے ہیں بہترین اور اب جیتی جاگتی میں سال ہمارے سامنے ویجن لہسن صاحب موجود ہے جو کہ اس وقت ایک اچھا اسکول جیوارن کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ مختلف تعلیمی اداروں کو پروموٹ کرنے کے لئے فنڈ بھی پروائیڈ کر رہی ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور پاکستان میں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی بھی زیادہ 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 زیرورت ہے بلکل اچھا اب اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اب ہم دوہزار چوبیس ابھی ہمارا اینڈ ہو رہا ہے اب اس وقت ضرورت ہے ہمیں وہ ہے مشن کی اچھا ویجن اور مشن دونوں میں فرق ہے چی ویجن سب کے پاس ہے ہر ملک کے پاس ہے کوئی اس پہ بہت اچھا عمل کر رہا ہے دنیا کی ترقی آفتہ ملک ہیں وہ اپنے ویجن اور مشن کو دونوں کو ایکزیوٹ کر رہا ہے مشن ہمارے پاس کیا ہے کہ مشن یہ ہے کہ 4Ws 1H that means کہ کیا کیوں کب کیسے اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس limited جو restrictions ہیں جو limited resources ہیں نا اس کو utilize کرنا ہے اپنے ویجن تک پہنچنے کے لیے مشن کو continue کریں گے مشن پہ step by step label 1 2 3 4 5 اچھا ابھی ہم نے basically 3 ہم سیگمنٹ پہ working کر رہے ہیں as far as education is concerned جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو 9 اور metric کے جو بچے ہیں 9 اور 10 کے جو بچے ہیں اس میں admit card پہ اس کے back side پہ یہ چیز mention ہوتی ہے کہ وہ literate کریں گے further that means کہ ایک بچہ وہ further literate کرے گا یعنی کہ that means کہ وہ یہ نہیں continue کرے گا یعنی کہ وہ literate کرے گا اچھا literacy مدھا ہم اس کو بہت ایک summarize کر لیتے ہیں in a single line کہ there are 3 things literacy academic ہماری qualification education اور ابھی ai اور blockchain sort of اور it یہ 3 چیزیں ہو گئیں literacy جو ہے وہ کیا ہے کہ لکھنا پڑھنا آنا that means ہم اس کو اور easy کر دیتے ہیں کہ اکھبار پڑھ لے ایک پاکستان کا شہری ایک technical worker جو ابھی education نہیں ہوا ہے اور اس کی age اگر وہ adult ہو گیا ہے تو وہ literate ہو جائے یا وہ بچہ جو اس کو نہیں جا رہا ہے وہ literate ہو جائے in a sense ہم اے میں آ رہا ہوں اے کیا ہے اے وہ ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا numerasی counting آ جائے that means کہ وہ number count کہیں بھی جائے تو وہ numbers کو identify کر لے decadation is the A B is that academic qualification جو کہ ہماری population کر رہی ہے the C is IT oriented IDF intelligence ہے latest developments ہے جدی technology ہے blockchain ہے blockchain ہے جددت میں بات کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ محمد فرسلق صاحب موجود ہے جو کہ پارٹنر بھی ہیں لا کانیڈین اکیڈمی کے میں جاؤں گا چلڑنس اکیڈمی کے تو سر زائری یہ جدد کی بات آ رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو زائری پارا تو صرف یہ تھا کہ کتابیں کوپیاں چلتی لیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ پارم ٹاپس پیر لاپ ٹاپس پیرز کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ سیل فونز کے اوپر جائے پنی سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے سر آپ پر پروموٹ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرانے نظام تھا آج سے دیس چالیس پچیس سال پہلے تو اس کو الیمنیٹ کر کے جدید تعلیم سے روشناس کرائیں جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پارٹنر ڈاکٹر زلقرنین صدیقی وہ اس کے پر پوری توجہ دے رہے ہیں اور مارڈن ایکیوپمنٹ کے سلسلے میں جو بھی ضرورات ہے اس کو ان کو پوری طرح سے میں نے کہا اس کو ہم ایکیوپٹ کر رہے ہیں پورے سسٹم کو جو کہ مونٹسری سے لے کر میٹرک تک جو ہے سارے جو ہے کمپیوٹر ہمارا وہ روم ہے کمپیوٹر لیپس ہیں ایکیوپنٹس ہیں اس سے جو ہے ناراستہ کر رہے ہیں تاکہ وہ جیدی ٹیکنولوجی کی مدد سے وہ تعلیم کو آگے بڑھ سکیں اور صحیح طور پر جو ہے اور اس کے علاوہ جو ٹریڈیشنل مارکنگ سسٹم جس کو آپ کو کہتے ہیں رٹا اس کو ختم کر کے گریڈین سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں اپنے سکول میں اے بی اور سی تاکہ آج کل کے نظام تعلیمی نظام کے سلسلے میں اور خاص طور پر جو ہمیں تھوڑی بہت معلومات ہیں اپنے یو ایس سسٹم کے اس کو جو ہے ٹرانسپورٹ کرنے کی کوشش یہ ہے میکٹرک سسٹم یا اول ایس سسٹم ہے یہ ہمارے میکٹرک سسٹم میکٹرک سسٹم تو مونٹسری سے سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ارلیئر چائل ایڈوکیشن بھی مونٹسری سسٹم اپنے سکول میں رکھا ہے تو ٹیچرز کو بھی اس حساب سے آپ لوگ ٹرین کر رہے ہیں یا ٹرین مونٹسری ڈریکٹرز سے لارہے ہیں ایکچولی وہ جو ٹیچرز ہیں اللہی ٹرین ہیں لیکن ان کو ریفریشت سکورس کریش کورس میں اس کو ان کو امپارٹ کر رہے ہیں ٹریننگ کے لیے تاکہ وہ آج کل کے دور کے مطابق آج کل کے تعلیم جدید تعلیم کے مطابق روشناس کرائے جائے اور بچوں کو صحیح تعلیم دے سکیں کیونکہ آج کل سکولز میں بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی اپنی ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں خود ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹیچرز اپنی وہ ہمیں باہر سے جو بھی ہیں ہمارے ان کے جو سرویسز ہیں ان کو جو ٹرینڈ لوگ ہیں جو وہاں سے آن لائن کے ذریعے ان کو پڑا سکتے ہیں اس کا بھی اندزام کر رہے ہیں تاکہ یعنی ان کو صحیح طور پر روشناس کرا سکے آج کل کے جو تعلیمی جو سکلا اور یہ آپ نے ایج بریکٹ کیا رکھے مونٹی سری کے لیے کوئی بچہ لے کر آتے تو وہی مونٹی سری کا مونٹی سری کا پورا مٹیریل مطلب کلاس پر بلکل خیق ہو گیا یہ زبردست بیترین اور آج کل جو تعلیم ہیں آج کل روی ایڈوکیشن ہے وہ جو سر بات کر رہے تھے ابھی مونٹی سری ڈریکٹرز کیونکہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی جو لرننگ کی یہ پانچ سال ہوتے ہیں یہ بتانے سے زیادہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس سے بچے سیکھتے ہیں اسی سے ایکٹیوٹیز ہو جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور مزید بات چیت کریں گے لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا تلی سے جارے بریک پہ واپس سارے محجزت بن جی رہی ہے ملکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدے خیر البشر میں اور زبردست گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے تعلیم آپ کے اخلاق صدارتی ہے آپ کے کردار صدارتی ہے اور ایک بہترین پرسنالیٹی بن کر جو ہے آپ معاشرے میں لوگوں کو بھی فیسلیٹیٹ کر سکتے اور خود بھی ہو سکتے ہیں اچھا یہ تو آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پانچ سال تک کی بچے کو یہی وہ خطرناک والا ٹائم ہوتا ہے جس میں بچہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے آپ اس میں لینگویجز بھی سکھا سکتے ہیں کردار بھی سکھا سکتے ہیں اتوار بھی سکھا سکتے ہیں سب کچھ سکھا سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اتنا کومن ہے نہیں ہمارے ہاں اسکول اسکول اس لیے ہے کہ بچہ لکھنے لگے بات کرنے لگے اس کو انگریزی آ جائے ہمارے ایٹیکیٹس نے سکھاتے ہیں تو آپ کے سکول میں ہے کوئی ایسا پرسنالیٹی ڈیویلیپمنٹ کی کوئی کلاس ہو رہی ہو یا ان کو اس طرح سے کچھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سوری اور تھانکیو کہنا سکھا رہے ہوں کو دیکھتے ہوئے بچوں کو یہ کرنے کے لئے ٹرین کریں ان کو سمجھائیں بتائیں اس لیے کہ بیس کرتا ہے ہر بچہ جو ہے مختلف ذہن کا ہوتا ہے مختلف گھروں سے آتے ہیں جی ہاں مختلف گھروں سے آتے ہیں سب کے الگ الگ انبار میں جائے ہیں تو ان کو انڈیویجیلی طور پر ان کو فوکس کیا جائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے پتابی ان کو ٹرین کریں اور ایٹیکیٹ کے بارے میں یا جس کے بارے میں میں آپ نے بتایا اس کو پوری طرح سے آج کل کے لحاظ سے آج کل جرید طریقے سے جو کہ بچوں کو بالکل ابیوز نہیں کرنا ہے ایپسلوٹلی جو ہے ایوین آپ فنگر پانڈی تک بھی نہیں کرنی ہے آپ کو جو ہے کوئی زور آپ نے وائس جو ہے نا ریز نہیں کرنا ہے بچوں کو بہت پیار اور محبت سے جو کہ آج کے کل کے تعلیم کے لئے بہت ہی ضروری ہے اس کو جو ہے اس طرح سے آپ ان کو امپارٹ کریں ٹریننگ کو تو اس کے اوپر کافی فوکس ہے اور خاص طور پر ٹیچروں کو یہ ہی بتائے گیا تیچر کی کا ٹرین ہونا سب سے زیادہ امپورٹنگ بلکل ایسا کہ آگے بڑھیں گے میں اپنی ٹیچر والے اس میں چلے گئی مجھے بلکل اور ہم آپ ظاہری آپ کے جانے بڑھیں گے شازیب اور اس کے اچھے مجھے بڑھیں گے ہم چاہیں گے ایک اور ناتی رس وقت پر صلی اللہ علیہ السلام پیش کیا جا رب العیوال کی مناسبت اچھے اکلام چلے گھر اچھے جزاک اللہ اسید صاحب آپ سے ایک سوال کروں گی جو آپ کی کمیتی ہے یہ صرف ایک شہر میں کام کری ہے یا پورے پاکستان میں کام کری ہے پاکستان سے باہر بھی کیا ہے پورے پاکستان میں اور اس کے لگلگ سیگمنٹ ہی ہے جیسے ہیومن رائٹس الگ ایک ونگ ہے پھر لیگل ایک الگ ونگ ہے اس کے لاغے اجو کوشنی کا لگ عمد ہے ہاں ہے اس کے لاغے اگرامٹری ہے لیکن الگل اگرامٹیس لگے الگل اگرامٹری ہے انڈا اگرامٹری ہے اگرانٹری ہے جو اس کے لاغے مولانا ہمارا نظر حاشمی ہے تو جو چیرمن پاکستان ہے اس کو لے کے چل رہا ہے جو ایک عظم انہوں نے کیا ہے جو ان کا ویجن ہے کچھ ہرڈلز آ رہے ہیں آپ کو یہاں تو پرابلمز بہت ہیں چیلنجز تو ہیں ہم نے ابھی ریکویس کی ہے پرائیم بیسر صاحب سے بھی ریکویس کی ہے اور اسپیشلی کامران جو تسوری صاحب ہیں گوونر سن سے بھی اسپیشلی ہم ریکویس کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ چیلنجز اینس یہ ہے کہ ہم فر ایزامپل اگر پلانٹیشن کے لیے ہم نے کہا جو کہ اگر وہ ایٹ کر دیں اکیڈمکس میں کروا دیں جو آئی بیسی کمیٹی ہے پلانٹیشن اینس کہ اگر نائن اور ٹین میں ٹین ٹین مارکس رکھ دیں زبرد ہے جوڑ آئیڈیا تو اس سے کیا ہے کہ اور یہ آئیڈیا بھی آپ کے پرگرام میں ہم شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ آن ایر ہوئی جائے گا تو کیا سنیریو ہے وہ یہ ہے کہ ٹین مارکس اگر رکھ دیں گے نائن میں اور ٹین مارکس وہ رکھ دیں اور اس میں کیا ہوگا کہ اگر دس دس پودے چونکہ ان ایبریج بن رہا ہے وہ ایک انسان آٹھ پودے لگائے تو جو جو پولوشن ہم کور کر پائیں گے جو بھی ہم نے پیشلے ابھی لاسٹ ڈیز میں جو منس میں ہمیں دیکھا کہ ہیٹی سٹوک ہے جی اور گلوبر وارمنگ ہو رہی ہے اسل سب بہت زبردار دیترین بات کی اور یہ اس بات سے میچ کر رہے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کام آرہی ہے تو وہ یہ یہ کہ اس کی شخصیت بنے اس کے اخلاق بنے اسے مدد کرنا ہے اسے خیال رکھنا ہے اور یہ مارکس اگر اس طرح شروع سے سر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں بچوں کے لیے آپ کی بیسک کلاسز سے کر دیں گے تو دو نمبر تمہیں زیادہ ملیں گے گھر والوں نے اگر بہت تعریف کر دیئے تو تمہیں ایک نمبر ملے گا اور اس میں میں آپ کہتا ہوں کہ اگر پورا شہر پاکستان اگر ہرا بھرا نہ ہو جائے ہوں گا کیا صبح پیرنٹس کو کہیں گے بچے کہ جی بابا آپ آفیس جانے سے پہلے 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 پلان لگانے ہم نے مجھے تو مارکس مل جائیں گے مارکس مل جائیں گے ہوا کیا انفرشوٹی یا فورشوٹیٹلی پچھلے میں دس سالوں سے ہمیان یہ دیکھا نیوز میں دیکھا کہ ہمارے جو بھی پریزیڈنٹ ہیں جو بھی پرائمیستر ہیں جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ جی صبح جا رہے ہیں اور وہ پودے لگا رہے ہیں تو کیا ہم ایسی دیولپنگ کنٹری ہیں کیا ہم فرس ورلڈ کنٹری ہیں کہ ہمارے جو ہونوریبل جو آثورٹیز ہیں کیا وہ اس میں اپنا ٹائم وہ کریں گے یا ہم دوسری چیزوں پر فوکس کریں گے مطلب میں مجھے تو سب سے ادا جو اچھی بات اس میں لگ رہی ہے جو اتریکٹیو بھی ہے کہ آپ مارکس گوڈ حیبیٹس پڑ دیں بہت ایزی ویسی پڑ دیں بہت ایزی ویسی پڑ دیں بہت ایزی ویسی پڑ دیں ایست بعد اللہ یکی سکول میں آیا ہے اس کو کی دا بیس میں آگا ہی رو لنمبر کے ساتھ ٹک ہو گیا ٹک ہو گیا ٹک ہو گیا خیار جات کے بہت طرح بہت ایزی بھی مطلب میں جب میں آف، اس طورا سا شورٹ میسیج لکے دیں ایک لائن کا بہت شکریہ صوفت سکیل سیکھیں صوفت اور ہر سکل سیکھیں اور جو بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں صوفت شکریہ وہ ہی ہیں جس میں عسلٰ لیلڈ ہے شکریہ ایک ایزامل ہے کہ سگنل پر ٹرافک نہیں رکتی ہماری سیونٹی پرسنٹ ٹرافک جو ہے تو یہ ہے کہ سوکر روکار اس کے چیئے سر آپ بھی ایک لائن میں شورٹ میسیج بڑا اچھا سا دے دی جائیں اس ملک کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے ایک تعلیم سے اس ملک کی قسمت بل سپی بہت بہت شکریہ یہاں پر آپ سب ہی حضرات سے ہم اجازت لیں گے پرگرام میں اقتتام کا وقت ہو چکا ہے اپنا بہت خیال رکھی گا کچھ بھی سیکھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے امیر دکل جی آخر میں جاتے جاتے یہی میں کہوں گا کہ ربی اللہ علیہ وسلم ہے آج کے لیے تنہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے کر کر ملکات ہوگی اللہ تعالیٰ